السلام علیکم جی کیا حال جالے آپ لوگ کے امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے ابھی ایک پارسل آرڈر کیا تھا میں نے دراز سے نا یہ ایک ریک ہے بیسیکلی ہے تو یہ کاسمیٹک والا ریک لیکن میں نے اسے کچن کے پرپس کے لیے مگواہ ہیں کیونکہ ہم ادھر رنٹ والا فلیٹ ہے تو اتنا کچھ ادھر کرنی سکتے تو جس طرح سے کچن سمٹ جائے تو اس حساب سے میں نے چیزیں آرڈر کر لی کہ اگر مجھے واپس جانا بھی پڑا پنجاب تو یہ چیزیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی پھر تو اس کو میں نے اس طریقے سے سٹ کر لیے بیسیکلی میں نے اس میں سپائسیز ہی رکھنے تھا اور وہ اچھے سے سٹ ہو گئے تھے دراز سے تھرٹین ہنڈرڈ کا آیا تھا اچھا اس کے بعد جب پھر ہم مارکٹ آگئے تھے یہ ایف بی ایریا کے قریب مارکٹ تھی ہمارے گھر کے وہیں تو وہیں کے لیے آئے تھے کیونکہ نا ہمیں چھوٹی موٹی سی چیزیں لینی تھی کچھ سٹیل کے برتن چاہیے تھے اور ایک چمٹہ میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی لیکن وہ میں نے جلتے تو میں پہ چھوڑ دیا تھا وہ نا دوسرے والا تھا سلکون رپڑ والا نا تو وہ ملٹ ہو گیا تھا تو اس لیے اور کچھ کو ٹوڑے وغیرہ سٹیل کے چاہیے تھے اور اب آپ یہ میں سمجھے گا کہ میرے ڈارسر کو بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ ادھر لائٹ اس طریقے سے پڑھ رہی تھی اس لیے ڈارسر کو زیادہ لگ رہے تھے اچھا مجھے کراچی کی مارکٹ اور کراچی کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بہت اچھے لگے جس کی جو چیز اچھی ہے وہ میں کہہ دیتی جو چیز مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہوتی وہ بھی میں کہہ دیتی جب کچھ لوگ خود نیگیٹیف سوچ لیتے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن ہر انسان کے اپنا پوائنٹ افیو ہوتا ہے لیکن یہاں کی جو مارکٹس ہیں وہ مجھے پنجاب سے زیادہ اچھی لگے یعنی میلز ورائیٹی میں زیادہ اچھی ہے یہاں پہ آپ کو بہت ورائیٹی مل جاتی ہے اور چیزیں بھی اچھی ہیں پرائیس بھی ٹھیک ہے لائٹ ایرہ سے پبندی سے جایا ہے ایک منٹ ایک منٹ آگے پیچھے نہیں چار بجے فورا لائٹ لے لی اچھے والا نا ٹیفن باکس اچھا مل گیا وہ تو لوں گیا وہ آن لائن ہی آرڈر کروں گی یہ والا نا یہ ٹائٹ والا ہنڈرٹ روپیز میں ایک آئی برو پینسل یہ بیوٹی بلینڈر میرا ختم ہو گئے تو یہ بیوٹی بلینڈر کو مجھے ملائی نہیں میرا نہیں یہاں پہ ہے ہاں میں لائی تھی پتہ نہیں کہا چلا گیا ہے ہاں ہی نہیں یا اور یہ آئی برو پینسل تو میری ختم ہوگی تھی یہ تو میں جھوٹ بور رہی تھی ڈیڑھ سو روپے میں پنجاب میں کتیم سو روپے کے لیے یہ والا ہولڈر اللہ کرے اب یہ صحیح لگ جائے لے تو آئیوں میں اچھے سابت لال مرچے پوپر اندر کی سابت لال مرچے کتنی اچھی ہیں ہاں نا بڑی والی وہ یہاں ہی پہ تب بہتہ حاشہ ملتی ہے پہ پنجاب میں نہیں ملتی اچھے شیر مال آپ بے کھائیں گے شیر مال کر لو گرم چکن کے ساتھ کھاؤں یا تو آپ کی چائے بنا دوں ساتھ یوں ہاں چائے جے فرائی پین اچھے ملے کتنے کا دیے نو نے فرائی پین ساڑھے چار سو روپے میں نا فرائی پین ہاں ساڑھے چار سو کا دیا ہے میری خیال سے ہاں اچھا نہیں ہے لیکن چمٹا دیکھنے میں یہ اچھے چمٹا ہاں گریپ اچھے لیکن دیکھنے میں وہ اچھا تھا ڈیرھ سو روپے کا چمٹا یہ میری خیال سے ڈیرھ سو کا یہ لیا تھا اور یہ بھی ڈیرھ سو کا لیا نا اور یہ ڈیرھ سو رکھے یہ بھی لیا بس یہ ہی سامان لائے اس چکر میں میں اتنے کچھ لگنا ہے ہاں یہ نیلڈ پٹر ایک سو بیس روپے والا ایک سو تیس اچھا اور یہ میں نے کچھ سعید گنی کی چیزیں لی تھی یہ ایک سعید گنی کا باڈی لوشن ہے میری سیکنڈ بوٹل ہے یہ بہت 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 اچھا ہے سردیوں میں بہت اچھا موسٹرائز ہے ایتاں مہنگا بھی نہیں ہے بلوہ 300 آپ کو یہ ملتا ہے لیکن یہ بہت اچھے اس ایک زفعہ ضرور ٹرائے کریے اس کی فرائگنس بھی بہت اچھا ہے اور ہاتھ پاؤں آپ کے فیس بہت اچھے سے موسٹرائز کر دیتا ہے اور دوسرے سعید گنی کا شیمپو ہے میں ویسے لوریل کا شیمپو یوز کر رہی تھی پہلے نا لیکن اب اس بائی کارٹ کی وجہ سے میں نے کہا چلو سعید گنی کا یوز کر کے دیکھتی ہوں عاملہ شیمپو ہے اورگینک ہے لوریل کا جب میں یوز کر رہی تھی وہ مجھے 700 کی اس کی بوٹل ملتی تھی اور یہ مجھے 3.40 اس طریقے سے مل ہے ہاف پرائز ہے اس کی اور اسے میں یوز کروں گے پھر آپ کے ساتھ ریو شیئر کروں گی ویسے سعید گنی کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں پھر ہم بزار سے آئے تھے بزار سے آئے کہ میں نے جو چیزیں لیتے ہوتا آپ کو دکھا دیتے ہیں بس بیسک گھر کی چیزیں لینے کے لیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد آ کر جو ہے میں نے تھوڑے وہ صفائی کی اس چکر میں جو ہے نا رات کے آٹھ بج گئے تھے ادھر تو بہت سردی پڑھ رہی ہے ایک دم سے نا لیکن کراچی میں ہمیں اتنی سردی فیل نہیں ہو رہی کیونکہ پنجاب میں اتنی سردی فیل سردی پڑھتی ہے نا تو پنجاب والوں کو کراچی کی سردی سردی نہیں لگتی یہاں پہ موسم اچھا ہے رات کے وقت تھنڈا ہو جاتا تو پہر میں پھر بھی تھوڑی گرمی ہوتی ہے لیکن پنجاب میں تو اس وقت برا حال ہے اتنی سردی ہے نا اور بس پھر یہ میں نے شیرمال فرائی کر لیے تھے چیکن کا سالن بنایا تھا ہم تھوڑے سے بندیا تو اتنی جلدی سالن ختم ہی نہیں ہوتا تو اس لئے آج میں نے کھانا بنایا ہی نہیں تھا اور تھوڑا ویڈیو میں جسٹ کر لیا کریں کیونکہ آج کل جو ہم نے شیفٹ کیا ہے نا رنٹ کا گھر ہے بس لئے تو ادھر اتنی زیادہ لائٹس نہیں ہے میں تھوڑی لائٹ لگاؤں گی تو اس لئے تھوڑی ویڈیو شاید آپ کو اس طرح کی لگ رہی ہو کیونکہ اب اپنا گھر تو ہے نہیں وہ والی فیسلیٹیز تو ہے نہیں اب آہستہ آہستہ انسان لگاتا ہے چیزیں اور دوسرا اس وقت صبح کے چھے بجرے تھے اور میں اب وائس آور کر رہی ہوں تو آپ کو خموشی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کتنی خموشی ہے تو وائس آور کا ٹائم بھی الگ ہے کیونکہ رہاں پہ تو رات کے دو بجے بھی آپ وائس آور کرو نا اتنا شور ہوتا ہے نا جیسے لگتا ہے ایسا شام کے ٹائم آئی وائس آور کر رہے ہیں پنجاب میں میں رات کوئی کرتی تھی اتنا بڑی خموشی ہوتی تھی لیکن ادھا میں نے ٹائم اپ چینڈ کی اب مجھے نیند تو بہت آ رہی ہے لیکن میں کہا میں وائس آور کر کے ہی سونگی پھر یہ رات کا ٹائم تھا میرے نند آگئی تھی میرے ایک نند جو ہے وہ کراچی میں ہی رہتی ہے اور ہماری گھر کے بالکل ساتھ ہے تو پھر اب انہوں نے آنا تھا تو میں نے کہا کپڑے وغیرہ چینج کر لیتی ہوں یہ والا سوٹ میں نے نکالا تھا اور یہ میں نے اپنی شادی کے وقت لیا تھا میرے جہیز میں تھا اور جب سے میں نے لیا تھا میں نے اسے پہنا ہی نہیں تھا اور اس کو میں اب جا کر پہن رہی ہوں کیونکہ گرمیاں تھی فوراں تو گرمیاں آگئی تھی مارچ میں کہاں پہنی جاتی ہیں ایسی چیزیں تو اب میں پہنے دی ہوں اور لیکن یہ سوٹ مجھے ٹھیک آ رہے ہیں ابھی بھی نا شاکر لگتی نہیں آپ کی نائٹ ڈیوٹی والی کہ آپ نے نائٹ ڈیوٹی کی ہے انہیں پر رونک چاہ رہا نہیں ہوتا نائٹ ڈیوٹی والوں کا سر بے زیادہ در دور ہے سو کر آتا ہوں سو کر آتا ہوں سائے دیوٹی میں سو رہے تھے ابھی بھی اٹھ رہا تھا اور بس یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی تھی یہ تھوڑی سی ماشتال تھی وہ میں نے فرائی کر لی تھی اور یہ چھوٹا فرائی پن میں اس لئے لائی تھی کیونکہ ابھی ادھر اوون نہیں ہے تو ہمیں اسی طریقے سے گرم کرنا پڑھتے ہیں میں سالن کے پرپس کے لئے اس لئے لے کر آئی تھی کیونکہ نون سٹیک میں وہ بہت خراب ہوتا ہے برطر اور یہ مٹن تک کا مسالہ تھا یہ میری نن نے بھیجا تھا تو بس یہ بنا لیا تھے ساتھ میں میں نے انڈا بنا لیا تھا اور یہ پراتھے بنا لیا تھے چاہے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کیونکہ میرے کے میں روٹی آتی ہی تندور سے تھی اور پراتھے بھی بہت کم بنتے تھے لیکن اب اب بہت اچھے روٹی اور پراتھے بنانے لگ گئی ایکارڈنگ ڈوائی ہس بند نے وہ کہتے ہیں میں بہت اچھے روٹی اور پراتھے بناتی ہوں اور اپنے ہس بند کو دے سی کھی والا پراتھا بنا کر دیتی ہوں یہ دے سی کی مجھے میرے نانی امہ نے بنا کر بھیجا تھا میں وہی لے کر آئی تھی ساتھ اپنے اس کے بعد جب میں نے پراتھے بنایا ہے سب نے ناشتہ کیا ہے اس کے بعد فپو اور میرے میاں تو سو گئے تھے تو میں نے کہا میں کچن سمیٹ لے تو میں پھر جا کر ہی سوں گی اور اس ریک کا مجھ سے کوئی پوچھ رہے تھے آپ نے کہاں سے لے میں نے پہلے ہی تاہر تھے میں نے دراز سے لیا ہے اچھا ادھر نا لنکس دیں نا تھوڑا ایشو ہوتا ہے آپ کو ملتے بھی رہی ہیں آپ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے فاتما لائف کے نام سے وہ آپ جوائن کر لیں نا میں وہاں پہ جو بھی چیز آرڈ کرتی ہوں نا اس کا لنک ساتھ ساتھ دے دیتی ہوں اچھا کوئی مجھے کچھن کے ٹور کا کہہ رہا تھا ویسے تو میں نے نہیں کرانا تھا کیونکہ کچھ اتنا خاص نہیں ہے دکھانے والا جو میں آپ کو اس میں دکھاؤں لے گے پھر بھی میں آپ کو دکھا رہتی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا وال پیپر لگا رہا تھا اپنے ویڈیو کے لئے اور یہ کچھ صحیح لگا تھا کچھ صحیح نہیں لگا تھا کیونکہ تھوڑی دیوار اس ٹائپ کی تھی اس لئے اور نیچے والا ایریا بھی میں نے کور کرنا ہے اور یہ ہم نے بھی ٹیمپریری طور پر لیا تھا کیونکہ میں ہی نند کا گھر اس کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے نا تاکہ ابھی ہم نیو نیو آیا نا تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو وہ آتی رہتی ہے ہمارے پاس جب ہم ادھر سٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ارادہ ہے کہیں اور شفٹ ہونے کا لیکن فیلحال ہم تین ہی پرسن ہیں تو ادھر بھی آرام سے رہ لیتے ہیں اور بس یہ آئل کی بوٹر سپائس ریک اور یہ سب چیزیں یہ برتروں والا سٹینٹ میں نے دراز سے ہی اورڈر کیا تھا تو بس یہی سمانے کی چین میں ابھی نیچے آلا کورنر میں نے سٹ کرنا ہے وہاں میں بس سوچی تھی کچھ کرٹرز لگا لوں میں کیبینٹس والے دور تو نہیں لگاؤں گی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے رینٹ والا فلیٹ ہے لیکن میں کورٹرز اور اس کا سوچ رہی تھی اور اوپر کیبینٹس بھی لگانی ہے ابھی ویسے بھی ہمارے پاسیدر بھی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس لئے اتنی زیادہ ہمیں کیبینٹس وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اگر زبہر کا ٹائم ہو رہا تھا ابھی تو سب سوئے تھے میں نے بھی نماز پڑھ کر فری ہوئی ہو پنجاب میں تو آپ ان مہینوں میں پنکھے کا سوچ بھی نہیں سکتے لگے کراچی میں بغیار پنکھے کا گزارہ نہیں ہے اس کے بعد پھر یہ شام کے پانچ پجے کا ٹائم تھا اور میں نے چٹنی بھی بنایی تھی پکوڑے بنا رہی تھی اور ساتھ میں چائے میں نے رکھی ہوئی ہے کیونکہ میرے میاں کہہ رہے تھے کہ وہ پکوڑے بنا لو ہمارا دل کر رہا ہے آپ کا انٹروم یہ کہو کہ ہمیں پہلا پلیٹیں بھی چاہیے دھونے بھی بھرتن مجھے اسی پلیٹ میں گزارہ کرو آہ تو میں نے اتنی چائے بنائی ہے چائے چائے ہو گئی ہے پھر شام میں ہمارے گھر میں گیسٹ آگے تھے پھر میں نگین چائے پہلے میں نے ہم تینوں کے لئے بنائی اور اس کے بعد پھر میں نے گیسٹ کے لئے چائے بنائی اور ابھی اتنے سارے برطن پڑھے ہیں دھونے والے انہیں بھی دھونے ہیں میں نے اور بلوگ کو بس ہی پرینٹ کرتے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ